السلام علیکم حاضروں ایک بار پھر سے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے سپیشلی میں ان کا تھنکس کہوں گا جنہوں نے مجھے پچھلی اس ویڈیو پر کافی زیادہ پیار دیا تھا میری ویڈیو کو لائک کیا تھا اور چینل کو سبکرائب کیا تھا تو میری آج کی نیو ویڈیو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ ہم سکر حیدربال موٹروے کے بارے میں انفارمیشن دیتے رہنا تو تھوڑی سی میں نئی انفارمیشن لائیا ہوں اور کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ آپ کا گاؤں کہاں پر ہے تو میں آج آپ کو وہ گاؤں بھی دکھانے والا ہوں یہاں پہ پیچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پچھلی ویڈیو کی طرح آپ کو ایک بار پھر چیلنگ دیا جائے گا کہ پانچ سیکنڈ میں آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو آپ یہ چیلنگ کو پورا کریں تو پھر انشاءاللہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب سے تو دوستو ٹائم ہوا ختم امید ہے کہ آپ نے اپنے چینلنگ کو پورا کر لیا ہوگا تو اب چل کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو یہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنا گاؤں دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ہے تو سامنے آپ کو وہاں پر دیوار شروع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی تو میرا گاؤں بھی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پر کر میں کیمرہ گھما کر آپ کو دکھاؤں تو وہاں سامنے آپ کو دیوار ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی تو بس اتنا سا گاؤں ہے کیونکہ اس میں تقریباً پانچ سے چھے گاری ہیں اور اب تو یہ بھی تھوڑی دن ہی رہنے والا ہے کیونکہ کل وزیراعظم شہباز شریف نے سنگے بنیاد رکھ دیا ہے سکر ہے درباد موٹروے کا اور ہمیں اب جلدی اٹھنا ہوگا کیونکہ جو ٹوٹلی ٹائم رکھا گیا اس کا وہ تیس ماہ ہے تو تیس ماہ میں سے مکمل کرنا ہے اور اب میں آگے چل کے آپ کو وہ جگہ دکھا دیتا ہوں جہاں سے موٹروے گزر رہا ہے ہمارے گاؤں سے تو ہمارے گاؤں کا آدھا حصہ موٹروے میں آ رہا ہے اور آدھا نہیں آ رہا تو یہاں پر میں آپ کو گلی دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو اس طرف جو مغرب کی سائیڈ ہے اس طرف یہ موٹروے کے حصے میں آ رہا ہے اور یہ جو مشرق کی سائیڈ ہے یہ موٹروے کے حصے میں نہیں آ رہی تو یہ چڑھائی میں اختیام ہونے والی جگہ ہے یہاں پر موٹروے کا اختیام ہوتا ہے چڑھائی میں تو ایک سائیڈ یہ ہے اور ایک سائیڈ وہ ہے سامنے آپ کو جو نیم کا درخت دکھائی دے رہا ہے اور میلے گاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ اور گاؤں بھی ہیں یہاں پر جو موٹروے کے حصے میں آرہے ہیں جیسے کہ وہاں پر سامنے آپ کو کچھ کمرے دکھائی دے رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو موٹر اے کے حصے میں آ رہا ہے تو انہیں بھی جلدی یہاں سے اٹھنا ہوگا کیونکہ نوٹیفکیشن اب جلدی آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے اور اب میں اپنے گاؤں سے دوسری طرف کی سائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں تو میں یہاں سے اس طرف چلا جاتا ہوں تو یہ میرے گاؤں کا مین گیٹ ہے اور یہ جو اس طرف کچھ تقریبا دو ہی گھر ہیں اس میں جو اس موٹر اے کے حصے میں آ رہے ہیں باقی توٹلی سائیڈ یہ جو ہے یہ اس موٹر کے حصے میں نہیں آ رہی لیکن یہ کتنا متاثر کرتی ہے اس اندازے سے پھر ہمیں بیٹھتے ہیں یا پھر سب کوئی جانا ہوگا کیونکہ ٹریفک کا بھی کافی شور بغیرہ ہوتا ہے بعد بندہ آدھی تو ہو جاتا ہے لیکن شروع میں شاید مشکل ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ پھر نتیجہ کیا بنتا ہے اور اب میں آگیا ہوں یہ میرے گاؤں کے دوسرے سائیڈ کا حصہ ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کو ایڈیا دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے موٹر اوے تو سامنے آپ کو بجلی کا کھمبہ دکھائی دے رہا ہوگا تو وہاں سے لے کر ایک کھمبہ وہاں پر ہے تو دوسرا پلر اس کا وہی پر لگایا گیا ہے اور اب آگے چل کے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں گھر جو دو ہیں موٹر اوے کے حصے میں آ رہے ہیں تو اس میں تقریباً دو ہی پکے کمرے ہیں اس میں سامنے اور ایک کچن دو پکے ہیں اور کچھ باتھروم وغیرہ پکے ہیں ویسے تو یہ دیواریں بھی کافی تھیں لیکن اس بار جو بارش آئی ہے پچھلے دو مہینوں سے تو اس نے کافی ہمارے گاؤں کو متاثر کیا جس کی وجہ سے کافی کچھی اور پکی دیواریں گر گئی تھیں اچھا تو اب چلتے آگے اور میں آپ کو کچھ اپنی زمینیں بھی دکھا دیتا ہوں جو موٹر اوے کے حصے میں آ رہی ہیں جہاں پر ہم نے کچھ فصل وغیرہ بیجے ہوئے اور کچھ گھاس وغیرہ بھی ہیں تو یہ سامنے آپ کو کچھ زمینیں دکھائی دے رہی ہیں تو یہ ٹوٹلی موٹر وے کے حصے میں آ رہی ہیں اور اگر اس طرف میں کیمرہ گھما ہوں تو یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی زمین موٹر وے کے حصے میں آ رہی ہے کیونکہ وہاں سے میں نے آپ کو جو گاؤں دکھایا تھا تو وہیں تک اس کی رہے جائے اور اس طرف کا بھی آدھا حصہ تقریباً موٹر وے میں ہے تو اب میں آگے چلتا ہوں اور اب آگے چل کر میں آپ کو اس طرف سے بھی اپنا گاؤں دکھا دیتا ہوں تو وہ سامنے ایک چھوٹی سی ہمارے گاؤں کی مسجد ہے اور یہ اس طرف سائٹ کا ایک چھوٹا سا گیٹ ہے اور پچھلی طرف سے جہاں سے میں ویڈیو سٹارٹ کرنا شروع کی تھی تو وہ میں گیٹ وہیں ہے اور ہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر گھر کا ایک ہی میں گیٹ ہوتا ہے لیکن گاؤں میں اس طرح نہیں ہوتا کافی دوست جانتے ہوں گے کیونکہ گھر جو ہوتا ہے تقریباً چار سے پانچ گھروں پر مشتمل ایک ہی میں گیٹ ہوتا ہے گاؤں میں میں اپنے گاؤں پر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اس وقت جو جگہ آپ کو کیمرے میں دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر کافی ہم نے پھول وغیرہ ہوگائی ہوئے تھے ایک پارک کی طرح یہاں پر جگہ تھی لیکن جیسے کہ میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا کہ بارشوں کی وجہ سے کافی حالات خراب ہو گئے تھے یہاں کے بلکل سلابی صورتیال بن گئی تھی ہمارے گھروں کے تقریباً پاس ہی آ چکا تھا پانی ایسا لگتا تھا کبھی کبھی کہ یہاں سے اٹھ کر جانا پڑے گا لیکن پھر اللہ کا شکر ہے تقریباً کچھ دینے میں بارش تھم گئی اور پانی پیچھے جانا سٹارٹ ہو گیا اور اب میں اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں یہاں پر سامنے آپ کو ہو کر میں کیمرہ زوم کر دکھا ہوں تو یہاں پر وہ موٹروے کا پیلر لگا ہوا ہے تو یہ سامنے وہ ایریا جہاں پر اس طرف سے موٹروے کا اختتام ہوتا ہے مغرب کی سائیڈ سے چڑائی میں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف کیمرہ گھما ہوں تو یہاں سے لے کر وہ سامنے جو بجلی کا کھمبہ ہے تو یہ ایریا ہے جو اس موٹروے کے حصے میں آ رہا ہے چڑائی میں پچھلی ویڈیو میں مجھ سے کچھ دوستوں نے سوال کیے تھے فیس بک پیج پر بھی اور یوٹیو پر بھی تو کچھ دوستوں کو تو ان کے سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں مل گئے ہوں گے اور کچھ دوستوں نے مجھ سے ورسپ نمبر مانگا تھا تو ان کو بتاتا چلوں کہ سوری میں فیلال ورسپ یوز نہیں کرتا جیسی میں نے ورسپ یوز کرنا اسٹارٹ کیا تو اپنا کنٹیک نمبر آپ کو ضرور دوں گا یہ سامنے ہمارے گاؤں کی مسجد ہے اب فیلال تو کوئی بھی نہیں رہتا کیونکہ پچھلی بار جو بارشیں ہوئی تھیں تو یہاں پر ٹوٹلی پانی کھڑا ہو گیا تھا ان کے گھروں میں تو فیلال یہاں سے نکل مکانی کر کے یہ جا چکے ہیں میری ویڈیو پر پڑھی ہے یوٹیوب کی چینل پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جب یہاں پر ٹوٹلی پانی تھا اور یہاں سے یہ لوگ نکل مکانی کر رہے تھے اب پانی کافی کم ہو چکا ہے ان کے گھروں سے اور خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ جلد ان کی مشکلات کو دور کریں اور یہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں اور یہ بھی شکر ہے خدا کا کہ ابھی تک ان کے گھر ٹوٹلی محفوظ ہیں کیونکہ یہ پکے کمرے تھے تو اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے تو دوستو آج کی ویڈیو استطام پر پہنچنے والی ہے میں نے جہاں سے ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو میں اب واپس رہی پر جا رہا ہوں تو دوستو واپس میں مہین پر آ چکا ہوں اور امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنی انفارمیشن تھی اگر آپ اس کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سکر ایدربان موٹر ویس سے ریلیٹڈ تو میری جو فل ویڈیو ایس کی انفارمیشن کے بارے میں اس کی لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ